لیکن آپ نے کمال انداز سے پڑھ کر بتا دیا کہ جب اچھا پڑھو دل سے پڑھو پھر یہ گھڑی نہیں یہ گھڑی دیکھی جاتی ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے لیکن ایک گلہ بھی ہے تو اڈنال جب جہاں میں نے اپنی حاضری پیش کی ہے آسی صاحب کے سامنے آسی صاحب نے مجھے دو ہزار پیار دیا دو ہزار پیار جب بھی میں نے حاضری پیش کی ہے ویسے سارا زمانہ دے وہ اپنی جگہ ہے اور جب آلیویں باعمل دیں تو وہ جو ہے وہ سند ہوا کرتا ہے لیکن آج میں پریشان ہے بھی ترائے تساں لے گئے ایک راہے جس جو میری اوہ میں میں سردار دے ککھیل نہیں لاج رکھ لیے تو تو میری مون پچھ یا کندہ کی آچھا خیر ماشاء ماشاء میں آسی صاحب نے تو حصلہ دے چھٹے ہیں ابھی انشاءاللہ یہ بہت کو جو ہے ورنہ میں سوچ کے بیٹھا سی بھی آسی صاحب نے اس دبا نہ دیتے تو میں قصور علی شہزادہ نے روک کے کہنا ہے وہ تینہ زار بخواہ تا دے جڑا آسی صاحب نے دیتے ہیں زیارتیں کرا رہا ہے اللہ تبی کیا بات ہے میں انشاءاللہ آج تو ہم وہ دو شیر بھی سنانے میں انشاءاللہ منکبر دے چورا شریف کے گل کی خوشبو عالی ہے چورا شریف کے گل کی خوشبو عالی ہے اگلی لیند ہے اگر دل کوئے تیسی سبحان اللہ کہنا ہے رہے تیسی ناوی کو تیاسی صاحب نے جو دعا دے چھٹنی ہے وہ میری ساری زندگی واسطے کافی ہے چورا شریف کے گل کی خوشبو عالی ہے پیر قبیر علی شاہ کا فیض نرالہ ہے چورا شریف کے گل کی خوشبو عالی ہے پیر قبیر علی شاہ کا فیض نرالہ ہے شیر دیکھنا جی انتخاب کر رہے ہیں کلام کا لمبا ہے باقی پھر قدیش آئی اور پورے انشاءاللہ دورست نال پرنس پناوانگے خادم دین شبیح ہیں اپنے بابا کی خادم دین شبیح ہیں اپنے بابا کی مصطفین شبیح ہیں اپنے بابا کی خادم دین شبیح ہیں اپنے بابا کی خادم دین شبیح ہیں اپنے بابا کی خادم دین شبیح ہیں اپنے بابا کی تو سی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے جب پانچ لاب اگے تھے تو اڑا کی جانا میں دو سو پانچ لاب کے خادم دین شبیح ہیں اپنے بابا کی خادم دین شبیح ہیں اپنے بابا کی مستفین شبیح ہیں اپنے بابا کی پیر کبیر نے پیار سے ان کو پالا ہے پیر کبیر نے پیار سے ان کو پالا ہے پیر کبیر علی شاہ کا فیض نرالہ ہے دیکھنا فیض نرالہ ہے آلِ نبی اولادِ علی زہرائی ہیں آلِ نبی اولادِ علی زہرائی ہیں یوں ہی نہیں ہم اس طرقے سعودائی ہیں یوں ہی نہیں ہم اس طرقے سعودائی ہیں ان کا شجرہ سارے جگ سے والا ہے پیر کبیر علی شاہ کا فیض نرالہ ہے بیٹھے ہو ٹھوٹھ گئے ہو جیڑے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے میں جو لگتا ہے اب یوں عددہ عددہ کرنا چاہتے ہیں ایک مجھے ہای 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 جملہ آپ نے اطاف فرمایا ہے کہ بابا جی پیر کبیر علی شاہ صاحب آپ فرمایا کر دیں سیئر کہ فقیر بخیر نہیں ہوندہ تو بخیر فقیر نہیں ہوندہ بھئی کیا بات ہے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے یہ فیض قیامت کی فجر تک جاری و ساری رہے گا اوہ حضور دے یاران دے حق و چہت جو کہ بولے گا دعا کرنا چارے یار موت آنکو پہلے خواب چاند مدینہ پاک کی حاضری دی چٹھی دے جان کہنا کیے ہاتھ اٹھا کے لہرا کے ایک کے محب نہ صرف تین پر نشار ہے ایک کے محب نہ صرف تین پر نشار ہے چاروں اپنی ذات میں بڑے ہبابکار ہیں حضور کے جو جار ہیں حضور کے جو جار ہیں حضور کے جو جار ہیں جو فا کے تاجدار ہیں انہی کے بیرے پار ہیں جو کہتے پار پار ہیں حق چار یار ہے حق چار یار ہے حق چار یار ہے حق چار یار ہے ممبر دویا کے جڑا ہاتھ چو کے حق چار یار کہہ رہے ہیں انہو کامران فروک کمر قادری دا سلام تے جڑا چو کو بیٹھا ہے مہربانی کر کے ایتھے وزن کاٹ کر رہتا ہے سٹیجے رسول دے کھڑیا پھول چنگا لگتا ہے مرزایا نہیں جے حضور دے یارہ دے حق کے سنی بول سکتے تھے ممبر دے بینڈ تا کوئی فائدہ نہیں ایک واری پورا حد پتھاکے بولنا ہے عقیدتوں کے باب میں عقیدتوں کے باب میں کے دین کے حساب میں نظر میں یا عجاب میں میرے تو ہر حساب میں حضور کے جو یار ہیں نفاہ کے تاجدار ہیں انہی کے بیڑے پار ہیں جو کہتے بار بار ہیں حق چاری جار ہیں حق چاری جار ہیں حق چاری جار ہیں حق چاری جار ہیں ایک منٹ ایک منٹ پورا ہوگا آخری منٹ حیدر حیدر کی صدائیں اور قبلہ کو دعوت چار مصرے پہلی باری توٹی سامنے پڑ رہے ہیں انہوں نے دینا کچھ نہیں بہت دیتا ہے انہوں نے صرف دعا دینی ہے دعا دینی ہے دیکھ کھڑا 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 چلو سننا جی میں نے اچھا شان صدیق کے اکبر میں نے حکم ہوگیا ہے جی شان صدیق کے اکبر بڑھ دیں بڑھ دیں بڑھ دیں آسی صاحب نے کہا ہے اکبر ایمان سونے تے ایمان سونے تے ایمان سونے تے سب تُو پہلے اولی آنوالا شدیق اکبر شدیق اکبر شدیق جی شیر باستے آسی صاحب نے حکم دیتا ہے میں وہ پڑھ رہے ہیں پڑھنا ہوئیں گے ایکٹور کے آسی صاحب نے فرمایا اوہ میں ترکی شیر پڑھنا ہے جنہوں جنہی سمجھ آئے اوہ نے اچھی حال کو تھا کے بولنا ہے فیلالتہ میں نوے کو حدیث دی ہر کتاب ویچے جے کوئی نہ مننے تے اس دی قسمت حدیث دی ہر کتاب ویچے جے کوئی نہ مننے تے اس دی قسمت باڈی لینگویج دینا اکٹور کے شیر پڑھنا ہے جنہوں جنہی سمجھ آئے ہاتھ اٹھا کے انہا اچھا بولنا ہے اوہ بندے تے شیر تے کھڑے ہو کے صدیق اکبر کہندے میں کسی کھڑے نہیں ہونا ہاتھ اٹھا کے اچھا بولو میں راضی گیا حدیث دی ہر کتاب ویچے جے کوئی نہ مننے تے اس دی قسمت وہ چاہ کے مدنین و موڑے آتے وہ چاہ کے مدنین و موڑے آتے وہ چاہ کے مدنین و موڑے آتے پھر اونو والا غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا اسلام علیکم غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا آئی جان سننا اوہ چھاڑ دے و اکواری تُسے میں نو بیکھو میں یہ ہٹا دینا یہ ہٹا دینا اکواری میں نو بیکھو غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا اوہ میں ہٹا دینا اکواری مدھے دو باتتا آکے شیر تا لے لو غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا ائنی دیر دو میرا شیح موڑے جانا شیر تے سن لو غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا ویسے شیح میں بڑی بڑی جگہ تے پڑھے آتے میں نو لگ رہے آبی آج مانگا منڈی تے ائنی اچھی آواز آنی ہے بھئی آج تک مانگا منڈی تے اچھی آنی اچھی آواز سنی نہیں ہونی اے میرا دعویٰ ہے ہونٹ میں بیکھنا کس حاجتہ کہتے تھے پورا اترنا غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا بوس دل کو جری اچھا نہیں لگتا ولایت خون کی طہارت ہے مرچست ناجائز بچوں کو علی اچھا نہیں لگتا ناجائز بچوں کو علی اچھا نہیں لگتا ایسے اشارہ کروں گا آپ نے ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہنا ہے ہیدر کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے کڑا کڑا کھے گا دعا کرنا جڑا اچھا بولے جس میں بیماری نہ ہے شگر نہ ہوئے دل دا ٹیک نہ ہوئے مشکل ویک کے رستہ بدل جائے اٹھے بعد اچھ خود بھی بکشا جائے ماں باپ بھی بکشا جائے ایسے نہیں ایسے نہیں اشارہ کروں گا پھر آپ نے کہنا ہے ہیدر سادہ مان ترانے ہیدر ایک کباز آئے سادہ مان ترانے سادہ مان ترانے دین دبین ایمانے آیت پاڑے مباہلے والی آیت پاڑے مباہلے والی باک نبیدی جانے مہدر باک نبیدی جانے ہیدر پتر وارے یار دناتوں عشق داو سلطانے کربل ورچ مسلے جاوے کربل ورچ مسلے جاوے کربل دی آزانے کلام سارا چھوڑ رہے ہیں رفتار دینا چھے میں پڑھاں گا آخر تکمہ گا پانج تن پاک نبارہ سساڑے تسی حجوں کے کہنا ہے سبحان اللہ اگلی لائن تے تسی حد اٹھا کے لہرہ کے پارہ دفعہ کہنا ہے ہیدر ایک دجھے نہ مقابلہ کر کے کدھی آواز زیادہ ہے تے کدھی کہتے جڑا سب تچھا بولے مولا دی انہوں اپنے در نجسلی حاضری دا موقع تا فرمان سمجھ کے ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے بولنا ہے سادہ مان ترانے حیدر جڑے پانج ساتھ بندیں بولے ہو بول گئے ہو بادام کھا دے کرو میں کیا سی بھی آخر تک تسی چھوپ رہنا ہے جدو کمہ پانج تن پاک نبارہ ساڑے وہ دو سبحان اللہ کہہ کے اگلی لائن تے بارہ دفعہ حیدر حیدر کہنا ہے وہ بندہ بخانہ جڑا چھوپ ہوئے جانے حیدر کربل وچ مسلی جاوے کربل دی آزان حیدر انسان سا مولا ہے ایک ایسا مومن کون منافق کون مومن کون منافق کون مومن کون منافق کون دو ماں گونے جانے حیدر مانگا منڈی والو تیارو جاؤ پانج تن پاک نبارہ ساڑے ساڑہ دین ایمان ہے حیدر 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 بہت شکریہ بہت شکریہ نارائے حیدری جندے رو حیدر حیدر